سیاست معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے جو برات کا اعلان کیا گیا کیا چیز ہے سیاست کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس چیز سے بری ہونا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں یہ کیوں نہیں بتایا گیا لوگوں کو جب نعرہ لگوایا گیا تو لاکھوں لوگ لگانے والے تھے ان کا ایمان کہا گیا اور جب توبہ اور برات کی گئی تو پھر بتا ہی نہیں گیا کہ کس چیز سے برات کر رہے ہیں اگر اس سے مراد جنگ جمل ہے تو وہ سیاست معاویہ تو نہیں وہ تو اجتہاد معاویہ ہے رضی اللہ تعالی عنہ سیاست معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا حصہ ہے امیر شام ہونے کے لحاظ سے دوسرا حصہ ہے امیر المومنین ہونے کے لحاظ سے پورے عالم اسلام کا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں جو معاملات ہیں اس پر اہل سنت اپنا فیصلہ دے چکے ہیں حضرت امیر مواویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اجتہاد زندہ بعد کے نعرے نہیں لگاتے اس مسئلے میں جو مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قساس کے مسئلے پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا قساس چاہتے تھے امیر مواویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلے لیا جائے اور مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ چاہتے تھے کہ لیا ضرور جائے گا اگر پہلے حکومت مضبوط کی جائے تو اس میں اجتہاد علی رضی اللہ تعالی عنہ حق ہے اور اجتہاد امیر مواویہ رضی اللہ تعالی عنہ خطا ہے وہ جو جنگ والا مسئلہ ہے اس پر تو سارے اہل سنت نے یہ فیصلہ کر دیا کہ خطا اجتہادی کہہ کے آگے دم بھی نہیں مار سکتے اور اس اجتہاد کی تم حمایت نہ کرو کہ حضرت امیر مواویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ اجتہاد مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں برحق تھا نہیں وہاں کہو خطا تھی اب یہ سارا مسئلہ تو پورا ہو گیا اس کے بعد وہ چونسٹھ لاکھ مربع میل کے علاقے پر اسلام کا پرچم لے رائیں وہ حرامین شریفین اور اس کے علاوہ کتنے بلاد اسلامیاں پر ایک امیر کی حیثیت میں کہ مقابلے میں کوئی دوسرا بندہ امامت کا دعوے دار نہ ہو جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان کو خلافہ سپرد کر چکے تھے اتنا بڑا حملہ ہو رہا ہو اور انسان چپ رہے اہل حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی یہ جو المستند ہے عربی زبان میں عقائد پر آپ فرماتے ہیں کہ جو تان کرتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر وہ تان کر رہا ہے امام حسن مجتبہ پر یا دوسرے لفظوں میں اسی موضوع کو دیکھ لو کہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت پر آپ کے طرز حکومت پر آپ کی سیاست پر اعتراض کر رہا ہے اور اس کو سمجھتا ہے کہ میں بری ہو جاؤں اس سے برات کا اعلان کروں تو پھر میں بچتا ہوں ورنہ یہ میں غلط کر رہا ہوں تو آل از فرماتے ہیں تانن علی امام المجتبہ بل علی جدہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ تان بنے گا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے نانا جان حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور یہاں نہیں رکے گا بل علی رب ہی عز و جلہ یہ تان تو پھر رب زل جلال پر ہو جائے گا لکا فإن تفویض عظمت المسلمین جو تان کرنے والے امیر محاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تان کریں تو پھر کہا یہ تان امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ پر ہوگا انہوں نے محض اللہ اسلام سے خیانت کی مسلمانوں سے خیانت کی اور ایک بندہ جو ظالم تھا حق دار ہی نہیں تھا چلا ہی نہیں سکتا تھا دین اسلام کے نظام کو اور اس کو انہوں نے نظام دے دیا تو ہمارے نزدیک امام حسن مجتبا پر انگلی اٹھانا حرام ہے چونکہ ان پر انگلی اٹھے گی تو رب زل جلال کے فیصلے تک جائے گی کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث فرمائی ہوئی تھی اس بنیاد پر یہ صورتحال ہے کہ ہم تحفظ جب کر رہے ہیں حضرت امیر مواویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تو یہ نمو سے رسالت کا حصہ ہے یہ جو ہے وہ علوہیت کے آداب کا حصہ ہے کہ اس چیز کو پیش نظر رکھا جائے